اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترلہ شہری اور اس دفعہ اسلامی انیورسٹری بہاولپور کا جو خواجہ فرید چیئر ہے اس کی جانب سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پہ محفل سما کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں چیئرمن ڈپارٹمنٹ آف سرائیکی اور دین فیکیلٹی آف آرس پروفیسر ڈاکٹر جعوید حسان چانجو سب مرسط موجود ہیں صرف امائیے گا اس دفعہ ایک نئی چیز ہونے جا رہی ہے اسلامی انیورسٹری بہاولپور کی جانب سے اور خاص طور پر وہ فرید چیئر جس کو آپ نے ڈیزائن کیا اور کئی عرصہ اس کو چلایا اب اسی کے زیر احتمام پروگرام ہونے جا رہا ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی شاعری ان کا تصوف ان کی فکر عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ ایک اچھا ہمیں موقع ملا ہے خواجہ غلام فرید کے عرص کے موقع پہ اسلامی انیورسٹری بہاولپور کی طرف سے جناب وائشنانسر صاحب کی ہدایات پر ان کی بلکہ نگرانی میں کہ خواجہ غلام فرید چیئر کمیٹی ہے اور اس کے سربراہ وائشنانسر صاحب ہیں اور انہوں نے باری یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یونسٹری کو عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے خواجہ غلام فرید کے عرص کے موقع پر کوٹ مٹھن شریف جا کر ایک محفل سبا منعقد کرنی چاہیے اور خواجہ غلام فرید کے پیغام کا جو ایک اہم حصہ ہے بنیادی حصہ ہے وہ ان کی سرائی کی شاعری ہے سرائی کی کافیاں ہیں اس سے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے حق دار ہیں جو ویسے اس کے وارث ہیں اس زبان کے اس شاعری کے ان کافیوں کے اس پیغام کے جن کے لیے خواجہ صاحب نے یہ پیغام دیا تھا وہی مخلوق خدا ہے جہاں تک یونسٹریوں کو پہنچنا چاہیے اور سلام یونسٹری باولپور اس پر مختلف پہلویں ہیں کام کرنے کے جس پر کام کرتی رہی ہے کہ ہم نے سیمینارز بھی کین کانفرنسز بھی کین کتابیں بھی شائع کین اور اس پر مقالات بھی چھپے اس پر ریسرچ کا کام بھی ہوا ایم فل پی ایش ڈی کی لیول پر ریسرچ کے تھیسس بھی ہوئے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ساتھ میں لیکن اب ایک وہ طبقہ جس طبقے کے ساتھ یونسٹری کو کلام کرنا چاہیے رابطہ کرنا چاہیے ابلاغ کرنا چاہیے وہ سرائے کی عوام ہے جو لاکھوں کی تعداد میں خاجہ فرید کے عرص کے موقع پر ریبیو سانی کے مہینے میں جمع ہوتے ہیں اور وہ گیارہ نومبر کو عرص کا موقع ہے عرصہ ایم فل پر اس پر محفل سما کر رہی ہے جو بہترین طریقہ ہے خاجہ صاحب کی شاری کو یہاں کی عام سرائے کی عوام تک پہنچانے کا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اور جڑت ہوگی لوگوں کی خاجہ صاحب کی فکر اور فلسفے کے ساتھ یقیناً یہ جڑت کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم تو ایک عالموں کا آپس میں مقالمہ ہوتا ہے دانشوروں کا مقالمہ ہوتا ہے وہ سیمینارز اور کانفرنسوں میں ہوتا ہے طالب علموں کے ساتھ سیمینارز کے اندر مقالمہ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو دہکان ہیں دہاتی ہیں روحی کے لوگ ہیں سرائی کی وسیب کے لوگ ہیں روحی تھل دامان کے لوگ ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ جو روز برا کی زندگی میں کہیں کسان ہیں کاشتکار ہیں دکاندار ہیں عام لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ یونسٹیز کا براہ راست رابطے کا یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم وہیں عرص کے موقع پر جہاں یہ لاکھوں ظاہرین جمع ہوتے ہیں یونسٹیز جا کے ان کے ساتھ مقالمہ کریں اور خواجہ صاحب کی شائری کے ذریعے مقالمہ کریں بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاویدستان چینڈیو صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے خاص طور پر اس کا کریڈٹ وردی وائز چانسلر دی اسلامی یونسٹی بھاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطر محبوب صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے جو شائری ہے ان کا جو فکر ہے ان کا جو فلسفہ ہے اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے جو گیارہ نومبر کو دربار فرید کے اوپر منعقد کی جائے گی آئیو بی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے معلومات کے لیے دیکھتے رہیے آئیو بی نیوز